موسیقی لیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوحے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود ان اللہ قوی عزیز ویسے اللہ قوی ہے عزیز ہے آنے واحد میں کفر کو ختم کرتے جب چاہے آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھتے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آغمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا ہود ہود کس کا کیا مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھلیے کیے ہے ترک دنیا جو بہت پروفاون ہے نتیجہ خیز ہے خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت دہرو کا بھی کپڑے سلکر آتے تھے پیریس سے موتی لال دہرو کا بیٹا اور موتی لال نیرو وہ تھا کہ باعث رائے کی پہلی کار آئی ہے اندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے اس کا بیٹی اس کے کپڑے پیریس سے سلکر آتے تھے مصر بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محب اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصرم گزر آئے یہاں سے ایمان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ خوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سر براہ وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزما کے پھر آخری وار اس نے آزمایا یہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے یہ تمہارے مشرق باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صحفات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجعلنہ امول اسفلین انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائے گا لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا حدش نمود میں عقل ہے مہوے تماشائے لبے بامر اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصحب کو نازو نام میں پلا ہوا انسان اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرق باپ کے ہیں اتارو ان سب مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے ہیں بادرزاد پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرآن فال بنا میں من دیوانا زدند یہ بیعت اقبع اولہ ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصحب وہ مصحب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے جا المقری وہ آرہا پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد لاکر حضور کی جھولی میں ڈال دی یہ مصحب ہے شہادت ہوئی ہے قضوہ بدر میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما سامنے سے حضرت مصحب گدرے ایک پھٹا ہوا سکمل جسم کے گلدہ پیٹا ہوا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگیا آز کجا تاب کجا یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچوا ہے قضوہ اہود میں عالم ان کے ہاتھ میں ہے جس ہاتھ میں عالم ہے باہر پڑا کٹ گیا دوسرے سے پکنا ہے اس کو بھی کٹ گیا پھر دونوں جتنے بچ کے بچ گئے تھے حصے ان سے زمالا پھر شہید ہو گئے جسم پر صرف ایک چادر تھی اوپر سے جسم ننگا تھا صرف سطح کے لیے چادر ہے دفن کرنے لگے تو مسئلہ بھی بیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کیوں حضور سے کہا گیا کہ حضور نوسم کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھاپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے تو سر کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو چادر سے ڈھاپتے ہیں اور پیروں پر ازخن گھاس لاکر ڈھاپتے ہیں یہ آخری لباس کسی کی واحد یہ ترکِ دنیا ہے ترکِ دنیا بائی مانا مصمت عمل کے لیے جہاد کے لیے قتال کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا کم کرنا کم سے کم تر کرتے چلے جانا اور زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی زیادہ و جہد کے لیے یہ ہے در حقیقت کہ جو ترکِ دنیا ہے پروفانٹ نتیجہ خیز ظلم کے استعصال کے لیے حق کا بول بالا کرنے کے لیے عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ زیادہ و جہد نہیں جائے یہ ہے مصمت نتیجہ جس کے طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے موسیقا slower موسیقی